ترانہ میں حضرت سرمست علی سرکار کا عرص مبارک دو مئی سے شروع ہوگا جو ہر سال کے مطابق اس سال بھی دھومدھام سے منایا جائے گا نماز زوہر دو فیر دو بجے سے قرآن کھوانی و ملاد ہوگی اسی طرح اگلے دن تین مئی کو دو بجے سے حضرت سرمست علی سرکار کو چادر پیش کی جائے گی شام پاج بجے سے لنگر کھانے کا پروگرام ہوگا ورات کو آٹھ بجے سے قوالی ہوگی جس میں مشہور قوال سلیم الطاف اپنا کولام دکھائیں گے کامیڈی کے میمبر فائم پہلوان نے بتایا کہ عرص میں آس پاس سے اور دور درات سے ہزاروں مدید شرکت کرتے ہیں اور شہر سے ہندو مسلم سبھی سرکار کے دربار میں اپنی شردہ کی سمن ارپت کرنے آتے ہیں عرص میں شریک ہو کر اس کو کامیاب بنانے کی اپیل کامیڈی میمبر فائم پہلوان مبارک شاہ بابا، عارف لالا، عمران خان موٹا، فیزان خان نکی کس پرکار کا پروگرام رکھا گیا ہے آپ ہر سال کے مطابق اس سال میں وہ عرصو منایا جا رہا ہے وہاں سرمست کی سرکار کے نگرے میں جی اس میں کیا گیا پروگرام رکھے گیا ہے دو تارکروں چادر سریف نماز جوہرباد جی اس کے بعد تین تارکروں چادر سریف ہیں جوہر کی نماز کے بعد سام کو اس آباد اثرباد لنگر سریف پروگرام رکھے گیا اور اس آباد کووہل ہی گا میں پھین کووہل کہاں سے آ رہا ہے کووہل سالی ملتا پلٹو جاو را موسیقا تا موسیقا تا موسیقا